بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں وحید اختر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بھیٹ اسیل پورٹری تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیر خیرہ سے ہوں گے جون کا مہینہ لگ چکا ہے گرمیاں بڑی سخت چل رہی ہیں اور سخت گرمیوں کی وجہ سے انسان تو انسان چرن پرن اور گھریلوں مربانی میں پالی گئی مرگیاں اس سے شدید متاثر ہو رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شدید گرمی پڑھنے کی وجہ سے سٹریس ہو جاتا ہے اور یہ دانہ پانی بہت کم کر دیتی ہیں میدان کے ہیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو تھنڈی گزائیں دی جاتی ہیں جو یہ شوق سے کھاتی ہیں سبزیوں پھل کے علاوہ ایک اور خوراک ہے زندہ کیڑے جو کھل اور چوکر کے مکس چرچے بنا دی جاتی ہے میں اس میں ایک کلو کھل اور آدھے کلو چوکر اور اس کے ساتھ ایک کھلے برطن میں نے ایک لیٹر سے سوہ لیٹر پانی اس میں ڈال دیا ہے تو ایک کلو کھل اور آدھے کلو چوکر کے لیے ایک سے سوہ لیٹر پانی بہت زیادہ ہے کھلا برطن استعمال کرنا ہے جتنا کھلا برطن ہوگا اس کے اندر مکھیاں آکے زیادہ بیٹھیں گی ان دونوں کے علاوہ ایک چیز چینی بھی ایڈ کریں گے تھوڑی سی چینی وہ اس وجہ سے کہ میٹھے پہ مکھیاں بہت زیادہ آکے بیٹھتی ہیں کیونکہ جتنی زیادہ مکھیاں آکے بیٹھیں گی اتنے زیادہ کیڑے زیادہ بنیں گے سب سے پہلے کھل ایک کلو اس کے اندر پانی میں ایک سے سوہ لیٹر جو پانی ہے اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے کھل کو پانی میں مکس کر لیں گے اگر اس کے اندر موٹی موٹی ڈلیاں ہیں کھل کی تو وہ توڑ لینی چاہیے کیونکہ وہ کافی ٹائم لگے گا پھر ان کو پانی ان کے اندر جازب ہونے میں پھر توڑنے میں ٹائم لگ جائے گا پھر اس کے بعد چوکر کو ایڈ کر لیں گے تھوڑی سی چوکر ڈال کے اس کو مکس کریں پھر تھوڑی سی چوکر ڈالیں گے اور مزید مکس کریں گے تاکہ یہ اچھا اور بہترین نکسٹر بن سکے اگر کوئی ڈلیاں ہیں اور ہوتی ہیں ڈلیاں ان کو آپ نے توڑ دینی ہے میں بھی ان کو توڑ رہا ہوں تو اس میں اگر دیکھ لیں اگر پانی زیادہ ہے تو تھوڑی سی چوکر اور ایڈ کر لیں گے تاکہ پانی پورا پورا برابر ان کو مل سکے اور اگر نہیں ہے تو پھر بہترین ہے پھر نہیں پانی اس میں ایڈ کرنا ایڈ میں جا کے دیکھیں گے اگر خوشک ہوا تو پھر ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کر دیں گے تو اس میں جتنی بھی ڈلیاں ہیں وہ توڑ دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور جو دیکھیں نا کچھ ڈلیاں اس میں رہ گئی ہیں جو میں توڑ کے رکھ دیتا ہوں ان کو توڑ دوں تاکہ آگے تنگ کریں گے پھر ہلکی سی چینی اس میں ڈال دیتے ہیں دو تین ٹیبل سپون چینی ڈال دیں اور مکس نہیں کرنا ہے اس کو اوپر اوپر پڑی رہے تاکہ اس کی مٹھاس پہ مکھیاں آکے بیٹھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انڈ دے دیں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے کچھ دیر بعد آدھے گھنڈے پانے گھنڈے بعد آکے اس کو چیک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ریزولٹ ہے اس کا تو جی کچھ دیر بعد آکے دیکھا ہے تو ہلکی سی مکھیاں آ چکی ہیں اس پہ باقی بہترین ہے پاکنی ہلکا سا بس ٹھیک ہے پانی اس پہ اور پانی بھی ایڈ نہیں کرنا اگر زیادہ خوشک ہو جائے ایک آدھے گھنٹے بعد پانے گھنٹے بعد پھر آگے پانی کا چکاؤ کریں گے اب اس کو دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں مکھیاں اس پہ آ چکی ہیں اور جو موٹی موٹی ڈلیاں پانی جذب کر چکے ہیں ان کو آپ تو توڑ دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اس کا حصہ بن جائے اب کچھ دیر بعد پھر آئیں گے پھر اس کو دیکھیں گے کیونکہ پانی تھوڑا سا اس کو ضرورت تھی میں پانی دوبارہ چھڑک دیتا ہوں آپ کو بھی محسوس ہوگے جب آپ بھی کبھی بنائیں تو اگر کچھ دیر بعد آکے دیکھا کریں چاند گھنٹوں بعد تو اگر خوشک ہے اوپر والی سطح تو اس کو پانی کا چھڑکاؤ کر دینا ہے تاکہ نمی برقرار رہے اگلے دن اس کو آکے چیک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کچھ ریزولٹ آیا ہے چلیں جی اگلے دن کا ریزولٹ دیکھتی ہیں تو یہ ابھی بھی خوشک ہو گیا ہے کچھ سطح تو اس کو مزید پانی آئٹ کریں گے اس میں ایڈ نکرنس پر چھڑکاؤ کر دیں تو وہ بہتر رہے گا چلیں جی اس کو پھر آکے دیکھتے ہیں کہ کیا ریزولٹ ہے چلیں جی تین دن بعد آکے چیک کر رہے ہیں تو بسم اللہ کر کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے جی ماشاءاللہ سے کیڑے بن چکے ہیں اور ابھی کیڑے تھوڑے سے چھوٹے ہیں تو بلکل ٹھیک ریزولٹ ہے جی اس کو بھی ایک ڈیڑھ دن اور رکھیں گے تاکہ یہ کیڑے مزید بڑے ہو جائیں جب بڑے ہوں گے تو پھر ان کو مرگوں کا آگے ریفر کریں گے تو خوراک بلکل تیار ہو چکی ہے جی پروٹین سے بھرپور غزہ ہے وقت نکال کے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر دیں کومیٹس کر دیں شیئر کر دیں